بسم اللہ الرحمن الرحیم اسپیشلی جب سے یہ حکومت آئی تب سے تو سویس بینک کے اندر جتنے اکاؤنٹس ہیں اس میں پاکستانی پیسوں کی بات ہوتی رہی اسابدار صاحب نے مارچ دوہزار دس میں فرمایا تھا کہ پاکستانیوں کے دو سو بلین ڈالر سویس اکاؤنٹس میں پڑے ہیں لیکن ان کو لانے کے لیے کیا کیا گیا اب کوئی چیز سامنے آنے کو ہے لیکن آئے گی یا نہیں آئے گی اس حوالے سے بات کریں گے اس سے پہلے میں تعرف کرواؤں گی میرے ساتھ روزانہ کی طرح موجود ہے خاور گھومن صاحب خاور صاحب شکریہ سوہیل بھٹی صاحب سوہیل صاحب شکریہ آپ نے جوئن کیا دونوں نے بیفور گوئنگ جو دو ٹاپ سٹوری یہ جانیں گے خاور صاحب کہ آپ آج کے شو میں کیا ایڈشن کریں اسلام علیکم نیکہ آج کے شو میں ہمارے پاس وہ روزانہ کی بنیاد پہ وہ سٹوریز ایسی ہوتی ہیں کہ لوگ ہم بعد میں کمپرین کر رہے ہوتے ہیں آپ صبح ہمیں ڈپریشن میں لے جاتے ہیں لیکن کیا کریں ملک کے حالات ہی ایسے ہیں گردشی کرزہ جس کو اس حکومت نے آنے کے فوراں بعد اس کا ایک حل کر دیا تھا وہ دوبارہ ہمارے سر پہ سوار ہے اور یہ اب چار سو چودہ بلین چار سو چودہ عرب روپے کی اس کی تعداد ہو چکی ہے اس کے بارے میں بات کریں گے پھر کراچی کی عوام کے بارے میں کراچی انفرشنلی کراچی والے بہت بہت قسمت ہیں ان کی حکومتوں نے ہمیشہ ان کو فیل کیا ہے جرم شروع کے زمانے کے دوران دوہزار ساتھ میں ایس تری پروجیک شروع تھا وارڈر ٹریٹمنٹ کا کہ جو پانی سمندر میں جا رہا ہے سیورج کا پانی اس کی ٹریٹمنٹ ہونی چاہیے پروجیک شروع ہوا پیسے بھی کچھ لیول پر ریلیس ہوئے لیکن اس پر کچھ عمل نہیں ہو سکا آج تک وہ ڈلے ہو رہا اس پروجیک کے حوالے سے اور تیسری سٹوری کورین پیننسولا کے حوالے سے وہاں پہ جنگ کے بادل ایک دفعہ پھر منڈ لارے ہیں چائنا امریکہ ایک دوسرے کے سامنے ہیں باقی جو لوکل پاورز ہیں وہ بھی جو چپ کلش میں بیانات بازی ہو رہی ہے اس کے بارے میں بات کریں کہ ایک دفعہ پھر جو ایشین ریجن ہے وہاں پہ یہ کشیدگی بڑھتی جا رہی ہے صحیح ہے پہلی سٹوری کی طرف جائیں گے اور بات کریں گے صحیح ہے پہلی سوہیل صاحب آپ کیا ایڈیشن کریں گے آج کے شو میں گھومن صاحب نے بڑی خبریں بتائی ہیں کہ شاید ہمارا مجھ سے آتھ سٹوریز کا تعرف کروانا شاید آپ بھول رہی تھی میں بھول نہیں رہی تھی میں اٹر رہی تھی آپ بھی ڈپریشن میں نہ لے جائے کہیں آج کے بیٹھا میرے کوئی ڈپریشن میں ہی تھا لیکن کچھ معاملات جو میرے پاس خبریں وہ بھی ہے پہلی خبر ہم جو اپنے پھر ہمارے ناظرین کی کمپلین سا ہی نکلی درست نکلی اب لیکن جب کچھ درست کام نہ کرے تو پھر ایسی خبریں سامنے آئیں گی اور پہلی خبر یہ ہے کہ وزارت پانوی بجلی ریکارڈ وصولیوں کو دعویٰ کرتی ہے مگر وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت خود بجلی کی بلوں کی ادم ادائیگیوں کے باعث بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں کی ستانوی اروپیہ کی نادہندہ نکلی اور اس کے ساتھ ہم ناظرین کو بتائیں گے کہ عوام اور سرکار کے لیے بجلی کی بلوں کی ادم ادائیگی کے صورت میں دو رہا میار کیسے اپنایا جا رہا ہے اور اس کے ساتھ ہم بتائیں گے چیرمن ایسی سی پی نے انکشاف کی ہے کہ گزشتہ پندرہ روز کے دوران سٹاک مارکیٹ کو کریش کرنے کی توشش کی گئی ہے جس کے نتیجے میں سرمایہ کاروں کے اربو روپیہ ڈوب جانے تھے لیکن ایسی سی پی نے کچھ اقدامات کی ہیں جس کی وجہ سے سٹاک مارکیٹ کریش ہونے سے بچ گئی ہے اس کے ساتھ ہم بتائیں گے کہ نیب کے پلی بارگن قانون میں ترمیم سے متعلق سینڈ کی قائمہ کمیٹی کام کر رہی تھی جس کے اندر تجویز حکومت کی جانب سے یہ آئی تھی کہ پلی بارگن کرنے والے شخص کو سرکاری عدد کے لیے تاہیات نہ اہل کرا دیا جائے مگر پاکستان کی پسپائٹی نے اس تجویز کی مخالفت کر دی اور اس کے ساتھ ہم بتائیں گے کہ پاس کی پیداوار میں کمی کے باعث ملکی معشد کو چار ارب ڈالر کا نقصان ہوا ہے اور وہ ادارہ جس نے پاس کی پیداوار میں اضافے کے لیے اقدامات کرنے تھے وہ کتنے سالوں سے غیر فعال ہے صحیح ٹھیک ہے یعنی ساری کی ساری وہ خبریں اپنا دل تھام کے رکھی ہے ابھی جب ہم آپ کو بتائیں گے تو پھر ہم ایک اپلین مت کریے گا کہ ہم آپ کو ڈپریشن ملے گئے کیونکہ ہم آپ کو سچ دکھانے والے ہیں لیکن اس سے پہلے چلیے ساری بری خبروں کی طرف جانے سے پہلے ایک خبر کی بات کرتے ہیں جو ایک اچھا دعویٰ سامنے آ رہا ہے کہ سویس بینکوں سے پاکستانی لوگوں کے پیسے پاکستانی جو کرنسی پڑی ہوئی ہے جو دو سو بلین ڈالر کی بات کی جاتی ہے وہ واپس لانے کی بات کر رہے ہیں حساب دار صاحب اور کہہ رہے ہیں کہ واپس لے کر آئیں گے پاکستان کے اندر پیسہ خابر صاحب مجھے یاد ہے دوہزار چودہ مارچ میں انہوں نے فرمایا تھا کہ جی دو سو بلین ڈالر پڑے ہوئے پاکستانی وہ ہم لے کر آئیں گے اور اس حکومت کے اندر بھی یہ بات ہوئی تھی کہ کسی نہ کسی طریقے سے واپس لے کر آئیں گے میں چونکہ آپ لوگ سے تھوڑا سا پرانا ہوں تو میں وہ جو ہے نا آپ کو تھوڑا سی ہسٹری ڈار صاحب کو بھی اور آپ کو تھوڑا سا بتاتے چلیں یہ دس مہی دوہزار چودہ کا واقعہ ہے نیشنل سنبلی کا سیشن جاری تھا میں وہاں پہ اپنے اخبار کی طرف سے موجود تھا اپنے سیشن کو کور کرنے کے لیے وہاں پہ ڈاکٹر آرف علوی صاحب نے سوال کیا تھا کہ کتنے پاکستانیوں کے پیسے جو ہیں سویس بینکس میں پڑے ہوئے ہیں تو ڈار صاحب نے آن دا ریکرڈ ان رائٹنگ ہاؤس کو بتایا تھا کہ یہ دو سو ارب روپے دو سو ارب ڈالر جو سویس بینکس کے اندر پڑے ہوئے ہیں یہ پاکستانیوں کے اس کے حوالے سے پھر ڈاکٹر آرف علوی صاحب نے بتایا کچھ ریپورٹس انہوں نے کوڈ کی ایک تو وہاں پہ کریڈٹ سویس بینک کے ایک بان آف دا ڈریکٹرز ہیں ان کی طرف سے ایک بیان آیا تھا اسی ٹائم کے دوران کہ 97 بلین ڈالر پر وہاں پہ پڑے ہوئے ہیں اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک اور وہاں پہ ریفرنس کوڈ کیا ایک فارمر منسٹر ہیں سویس گورنمنٹ کے انہوں نے کہا تھا کہ دو سو ارب ڈالر وہاں پہ پڑے ہوئے ہیں پاکستانیوں کے ڈار صاحب نے بھی ایکسپٹ کیا کہ ہاں پڑے ہوئے ہیں اور اس پہ اندر جو جواب دیا انہوں نے کہا جی اس کو ہم جنگی بنیادوں پر اس مسئلے کو حل کریں گے اور پوشیر کریں گے یہ جو پاکستانیوں کے پیسے وہاں پہ پڑے ہیں جلدی سے جلدی واپس لیں انہی کا وہ جو حکومت ہے یا حکومتی پارٹی ہے وہ ہمیشہ امنان ہاں کو دو یوٹن کا ہمیشہ وہ تانہ دیتے ہیں لیکن حساب ڈار صاحب نے جتنے بیانات ہوس کے فلور اپ ہوس دیئے ہیں اس کا حساب سے لگائے ہیں تو میرے حال میں یہ بھی کوئی یوٹن سے کام انہوں نے بھی ہو جانا کم ان کے بھی بیانات نہیں ہیں اچھا اس کے بعد ہوتا ہے کیا ہے کہ گاہے بگاہے بیانات آتے ہیں یہ ہم سویس گورنمنٹ کے ساتھ ٹاکس میں ہیں بات کر رہے ہیں اب کال انہیں بیان دے دیا ہے کہ یہ ایک پالیسی بیان دیا ہے کہ ہماری سویس گورنمنٹ کے ساتھ باتیت ہو گئی ہے ہم اکیس مارچ کو سائن کرنے جا رہے ہیں جس کے تیعت ہم وہاں سے پیسے جو پاکستانی کو جتنے بھی پیسے ہیں ان کے بارے میں انفرمیشن لے سکیں گے جب آپ کے پاس انفرمیشن آ جائے گی تو پھر یقینی طور پر ان پاکستانی کو آپ گلا کے پوچھیں کہ بھائی جان آپ کے پیسے ہیں تو واپس لے کے آئیں اچھا خابر صاحب انفرمیشن ایکسچینج اگریمنٹ جس کی بات آپ کر رہے ہیں کہ اکیس مارچ کو سائن ہو جائے گا لیکن اکیس مارچ کو یہ سائن ہونے کے بعد صرف انفرمیشن آئے گی یا پیسہ بھی آئے گا اچھا یہ جو اس میں کیچ یہ ہے نا کہ اس کا جو اطلاق ہو گا اس سارے اگریمنٹ کا یہ اگلے سال مارچ سے ہو گا تو اگلے سال مارچ تاک اس حکومت کا وقت پورا ہو جائے گا کیونکہ اپریل مائے میں تو اگلے الیکشن ڈیو ہے لہٰذا آپ کے جو ایک ذمہ داری تھی جو آپ نے کام کرنا تھا آپ نے وہ تو یہ دو سو ارب ڈالر تو چھوڑے نا آپ تو ساٹھ ملین ڈالر جو زداداری صاحب کے آپ نے پیٹس پھاڑ کے نکالنے تھے اور آپ نے ابھی تک ان کے وزراء اور حصوصا ہمارے چیف منسٹر پنجاب صاحب وہ کہتے ہیں ابھی کہتے ہیں وہ جو پیسے وہاں پہ چیہ چیہ کر کہہ رہے ہیں کہ ہمیں واپس لے کے جائیں پاکستان لیکن کوئی کوئی لے نہیں آیا لیکن کوئی نی صاحب ڈالر صاحب اس میں کامجاب نہیں ہوئے اب جو بنیادی سوال یہ ہے کہ آپ جب حکومت میں آئے تھے تو یہی آپ نے اپنی الیکشن کمپین کے دوران آپ نے ہمیں یہ بتایا اپنی عوام کو یہ بتایا کہ ہم آپ گورننس بہتر کریں گے اب پچھلے دنوں میں ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا اس میں یہ جو انیلیسز ہوا تھا کہ پی ایم لین کو ووٹ کیوں ملا پی ایم لین کو ووٹ ان کی اپنی وہ کیا کہتے ہیں کہ ان کی کمپین کی وجہ سے نہیں ملا تھا وہ پاکستان پیپلز پارٹی نے مس گورننس اتنی کر دی تھی کہ انہوں نے کہا جی ان کے بجائے تو کسی اور کوئی دینا چاہیے تو ووٹ تو ان کو مل گیا اب وہ جو انہوں نے وعدیں ہمارے ساتھ کیے تھے اپنی عوام کے ساتھ کیے تھے وہ پورے نہیں کرے ابھی یہ ایگریمنٹ جو کال وہ ساری دنیا کو وہ لہرہا کے کہا تھے دیکھیں میں ہم کتنے کامیاب ہو گئے اس کا بھی بیجان اطلاق آپ نہیں کریں گے آپ آنے والی گورننٹ کو کرے گی نہیں کرے گی وہ بات کی باتیں ہیں لیکن اس کا بلکل فیل ہو گئے کہ وہ مسوم پاکستانی جنہیں ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم دو اڑھائی سال سے کہہ رہے ہیں کہ ہم آ رہے ہیں آپ تیار ہو جائیں ہم سویس بینکوں میں جو آپ کی رقم پڑی ہے اس کا ہمیں ملومات مل جائیں گے اور ہم پاکستان لے آئیں گے اور وہ لوگ جو اتنے سفیسٹیکیٹر طریقے سے رقم پاکستان سے نکال کے سویس بینکوں میں اتنے سالوں سے لے جا چکے ہیں اڑھائی تین سالوں سے بیٹھے آپ کے انتظار کر رہے ہوں گے کہ دار صاحب کی ٹیم معاہدے کر رہی ہے سورزلینڈ خکومن ساتھ مذاقرات چل رہے ہیں اب ایک معاہدہ دستخط ہونے جا رہے ہیں امپلیمنٹیشن 2018 میں شروع ہوگی اس وقت تک وہ اپنے اربو ڈالرز وہاں پر رکھ کر بیٹھے ہوگی کہ آئیے اچھا یہ ویسے بڑی حیران کن بات ہے یہ آپ پتہ نہیں ابھی تک ہمارے جو پولٹیشن ہیں وہاں کو بڑے یا تو یہ معصوم سمجھتے ہیں یا پھر بہت ہی بیتکو سمجھتے ہیں کہ ایک سال کا آپ یہ ونڈو آف اپورچنٹی دے رہے ہیں کہ میں نے یا انہیکہ نے یا سویل بٹی نے سویس بینک کے اندر رکھا ہوا پانچ سو ملین دولار یا جتنے بھی آپ کے حفظ پیسے ہیں تو ایک سال تک وہاں پہ انتظار کریں گے گورنمنٹ اپ پاکستان ایگریمنٹ کرے گی سویس گورنمنٹ ساری انفرمیشن پروائیڈ کرے گی گورنمنٹ اپ پاکستان کو پھر گورنمنٹ اپ پاکستان وہ کنسرن بزنس مین ہے یا جو بزنس مین انڈرسنل ایسا اسے کہے گی کہ آپ کے وہاں پہ پیسے پڑے ہیں واپس لے کے ہیں نہیں لے کے آئیں گے تو ہاں آپ کو ٹیکس کریں گے تنگ کریں گے جو بھی کریں کمالا ویسے ایسے کام لوگ کر لیتے ہیں گورنمنٹ کر کے آپ کے نام ہمیں جن کے نام سامنے آئی تھے جن پاکستانیوں کے جن کے نام سامنے آئی تھے وہاں پہ ان کے باس روپیہ ان کے آپ نے کیا کیا اس طرح کی جو ڈسیئن میکنگ ہوتی ہے ڈسیئن ہونے کے بعد آپ انونس کرتے ہیں کہ ڈسیئن ہو گیا ہے یہ ہمارے پاس لسٹ اویلیبل ہے اتنے پاکستانیوں کے پیسے وہاں پہ پڑے ہوئے ہیں یہ ان کے ڈریسز ہیں ایف بی آر نے ان کو نوٹس کر دیا ہے ایف آئی آر ان کے حلاف انویسٹیکیشن کرے گی نیب کو بھی ڈریکشن چلی گئی ہیں کہ اگر ان لوگوں نے پیسہ غلط طریقے سے کمائے تو ان کے حلاف کیسز ہوں گے آپ پورے طریقے سے کام کرتے ہیں اب ڈار صاحب پتہ نہیں کس موں سے کال نیشنل سمبلی کے اندر وہ اسرہ کریٹن لینے کی کوشش کر رہے تھے ایسے میرے ایسے جیسے کہ پاکستان واقعی دنیا کی بڑی اکانومی ثابت ہو گیا اور پاکستان کے اندر لیونگ سٹینڈرز ہمارے سویس جو سویس کی طرح ہو گئے ہیں اور سب چیزیں بہتر ہو گئی ہیں ہاں ایک چیز تیہ ہے کہ اگر واقعی وہ دو سو بلینڈ عرب جو دو سو بلینڈ ڈالر پاکستان میں کسی و جاتے ہیں جو میرے نظرین تو یہ بلکل نام ممکن ہے اگر کسی کے ویم و گمان میں یہ ہے کہ کسی موقع پر یہ پیسے آ جائیں گے اور کوئی بھی حکومت ان کو واپس لے آئے گی یہ بلکل آؤٹ آف قویسن ہے خواب صاحب یہ کچھ دورے شاورے تو ہوں گے نا اس موقع پر آنا جانا ہوں گا دورے ہوں گے یہاں پر ڈیلیگیشن بنیں گے فائنانس منسٹری کا ڈیلیگیشن بنیں گا اس کو ڈار صاحب ہود لیڈ کریں گے وہاں پر فوٹو اپرچنٹی آئے گی تصویریں چھپیں گی ایم او یوز ایکسینج ہوں گے اس کے لابے کچھ نہیں ہوگا ابھی چند دن پہلے آپ نے دیکھا سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے وہاں پہ ایسی سی پی وہاں پہ نیب وہاں پہ ایف بی آر وہاں پہ ایف آئی اے سب نے وہاں پہ جا کے ہاتھ کھڑے کر دیئے کہ ہم یہ جو پیسہ ہے پاکستانیوں کا باہر چاہ کے وہ آف شور کمپنیوں میں لگا ہوا ہے یا کسی اور بزنس میں لگا ہے اس کے بارے میں ہم کچھ نہیں کر سکتے تو یہ دار سب کس کو بے کو بنا رہے ہیں کہ یہ ڈالر واپس آ جائیں گے اربون ڈالر واپس آ جائیں گے یہ بالکل ایک کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک لولی پاپ ہے میرے نظرین کے عوام کا ایک لولی پاپ دکھایا انہوں نے اور وہ بھی اگلے الیکشن کا وہ بتا کے ہم مارچ تک یہ کر لیں گے اور پیسے آ جائیں گے ملک کے حالات بہتر ہو جائیں گے میرے حال میں آپ ان کو سچ بول بول نہیں چاہیے اور جب کل وہ کہہ رہے تھے نا میں نے خط لکھا اور خط کے بدلے میں یہ سارا جواب آیا اس کے بعد میرے ذہن میں آیا ایک آپ نے خط تب بھی لکھا تھا نائنٹیز کے دورہ خدایبیا پیپر مل کے حوالے سے جو کنفیشنل سٹیٹمنٹ تھی آپ کے اپنے ہاتھ سے لکھا بہت ساری چیزیں آپ نے مانی کہ یہ یہ میں نے کیا ہے اس کے بعد اب کہہ رہے ہیں کہ وہ زبردستی لکھوایا گیا تھا میں سوچا تھا کہ آنے والے مہینوں میں یہ نے کہہ دیں کہ وہ میرے غلطی سے میں نے خاطر لکھ دیا تھا گلتی سے انہوں نے جواب دیا لہذا اس پہ ہم کچھ نہیں آگا ملکی بہتر کی حالت نہیں ہے اگر سویڈزالینڈ سے پیسے نہ آئے تو یہ تو ایک ہوگا کہ سویڈزالینڈ آنے جانا ہوگا اور سویڈزالینڈ کے ساتھ ہماری ایک ریلیشن بڑھیں گے اور ان سے ہم مستقمل کے اندر کچھ کرز تو لے سکیں گے کوئی نہ کوئی اچیومنٹ حاصل کر ہی لیں گے لیکن اچیومنٹ اس طرح کے دوروں سے ہم لوگ دیکھتے ہیں سوہیل صاحب کے پرسنل لیول پر تو ہو جاتی ہیں لیکن جب ملکی مفاد کی بات آتی ہے ملک کے حوالے سے کوئی فائدہ لینے کی بات آتی ہے خطر کی بات کر لیجئے خط تو وہاں سے آ جاتے ہیں لیکن جب ایلن جی کی پرائیسز کی بات ہوتی ہے تو وہ انڈیا سے زیادہ ہوتی ہیں پھر ملکی مفاد کی بات ہو نا فائدہ ہو تو آگے چل کے ملکی مفاد مسارہ مسئلہ یہی ہے اگر ملکی مفادات کو سامنے رکھا جائے تو پھر تو آج جس نہج پہ ہم کھڑے ہوتے ہیں کھڑی یہاں ہوتے ہی نہ اور اس کے بعد صرف سوڈزر لینڈ نہیں ہے باقی بھی ممالک ہیں جس طرح پنامہ میں معاملات جن پاکستانیوں کے نام سامنے آئے سوڈزر لینڈ کی تو ہم بات کرتے ہیں نا یہ بات پرانی ہو گئے اس سے زیادہ کا ہی رکم جو آف شور کمپنیز کندر مختلف پاکستانیوں میں نے مختلف ناموں سے وہاں پر انویسٹ کر رکھی ہے وہ رکم ہوگی اس کے بعد وہ فگر چھوڑیں صرف متحدہ رب امارات کی دیکھ لیں تو پاکستانیوں نے وہاں پر جو بلینڈ ڈالرز وہاں پر لے کے گئے پراپٹی میں اور مختلف شعبہ میں انویسٹ کیا ہے اگر ہم واپس لانے کی بات کریں یا ملکی مفاد کی بات کریں تو پھر تو بہت پیسہ پاکستان آ سکتا ہے جو ہمارا غیر ملکی ہمارا کرز ہے اس سے چھٹکار آسل ہو سکتا ہے جب ہم ملکی مفاد کی بات کریں یہ جو مسلیڈ کرتے نا یہ غلط بیانی کرتے میں جوٹ نہیں کہوں گا غلط بیانی ہم نے منڈے کو سٹوری کی کہ جو قویتی گورنمنٹ کی طرف سے ویزا بین لگا ہوا ہے ہماری سٹوری ہائی لائٹ ہوئی اور مجھے پرائم میسٹر آفس کے کسی بندے نے بتایا ہے کہ بیان کیا ایشو ہوا ہے گورنمنٹ کی طرف کہ جو ویزا کرب ختم ہو گئی ہیں حالانکہ اس پہ کچھ نہیں ہوا ہے صرف بات چیز ضرور ہوئی ہے کچھ نہیں ہوا ہے یہاں پہ بھی ہونا کچھ بھی نہیں ٹھیک ہے چلیں اگلے اگلے ٹاپک کی طرف پڑھتے ہیں کرزوں کی بات کر رہے ہیں ہم لوگ سپیشلی ابی سویل صاحب نے کرزوں کا نام لیا تو اگلی سٹوری بھی کرزوں کے حوالے سے گردشی کرزیں یعنی سرکیلرڈ ہے اس کے بارے میں حکومت نے آتے ہی بڑے بڑے دعوے کیے تھے اور کہا تھا کہ فوری طور پر ایکشن لیا جائے گردشی کرزوں کو ختم کرنے کے لیے کرزیں ختم بھی کیے گئے لیکن آج اس حد تک بڑھ گئے ہیں کہ چار سو چودہ عرب روپے تک جا پہنچیں اگر واقعی میں لانگ ٹرم سٹرائٹیجی ہوتی حکومت کی تو یہ گردشی کرزوں کی ایک دفعہ پھر جو پچھلی سطح سے بھی اوپر چلے گئے ہیں یہ نہ ہوتے ہیں یہ انیکہ پھر آپ کو تھوڑی سی ہسٹری کی طرف لے جاتے ہیں اور پھر سیال کوٹ بھی جانا ہوگا یہ آٹھ اکتوبر دو ہزار بارہ کا واقعہ ہے نیشنل اسمبلی میں اس نے پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت تھی اور پی ایم ملین جو ہے وہ حضب اختلاف میں تھی وہاں پہ سوال کیا تھا ملک شکیر جو بشیر اوان صاحب نے پی ایم ملین کے انہوں نے سوال پوچھا تھا گورنمنٹ سے کہ ہمیں گردشی کردوں کے بارے میں بتائیں اچھا ایک بات ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے اسے ہم جو سچ بولا اسے ہم جو بتائی بات وہ میں نے کور کیا اگر ہمارے پروڈیسر آپ وہ ہیڈلائن دکھا سکیں وہ آ رہی ہے اس میں یہ کہا ہے کہ سرکولر ڈیٹ ٹو ہانٹ فیچر گورنمنٹ سرکولر ڈیٹ جو ہے یہ آنے والی حکومتوں کے سر پہ ہمیشہ سوار رہے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ اس لیول کی مس مینجمنٹ ہوئی ہوئی ہے پیچھلی گورنمنٹ سے کی ہوئی ہے یہ چلے گی اگر آپ اس پہ کوئی سٹیلس کلند کے میز نہیں لی جائیں گے پاکستان مسلم لیگ نے کمپین کی بڑے زور و شور سے کمپین کی کہ ہم سے زیادہ بہتر مینجمنٹ نہیں کر سکتا مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ جاتی عمرہ کے اندر الیکشن سے پہلے الیکشن کے فوراں بعد سینکڑوں میٹنگز ہوئیں کہ ہم نے پاور سیکٹر کو کس طرح اچھا بہتر کرنا ہے پاور سیکٹر کے اندر ریفارمز کس طرح لے کے آنے ہیں گردشی کرزے کو کس طرح بہتر کرنا ہے اس کے بعد گورنمنٹ آتی ہے گورنمنٹ آنے کے فوراں بعد ایک دو مہینے کے اندر اندر تین سو چیاسی عرب روپے کا گردشی کرزہ ایک جنبش پین کے ساتھ وہ سارے کا سارا کلیر ہو جاتا ہے وہ بلاند اختر رانہ صاحب نے اس پہ اتراز کیا تو ان کو انہوں نے جناب نہ صرف گھر بجوا دیا ابھی ان کے علاوہ ابھی تک کہ آپ کون ہوتے ہیں اتراز کرنے والے اور اس نے ہم یہ خوشخبری ہمیں سنائی دی کہ آئندہ گردشی کرزہ بلکل نہیں ہوگا اب پچھلے دو ہفتے سے تمام اخبارات کے اندر جو آئی پی پیز ہیں جو پرائیوٹ کمپنی جو الیکٹرسی پروڈیوز کرتی ہیں اچھا اس میں آپ چار سو چودہ عرب کا ہو گیا اور حیران کن طور پر یہ ایک ایسی ٹرم ہے جو پاکستان کے اندر یہ ہر بندے کو پتا ہے گردشی کرزہ کیا ہے گردشی کرزہ کیا ہے اب اخباروں میں چھاپ رہا ہے تو یہ اگر آپ سٹوری دیکھیں یہ پرانا مسئلہ چل رہا ہے تو ڈار صاحب پلیز حاجہ آسف صاحب پلیز پرائیوٹر صاحب پلیز میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ سارے ایک موقع پر یہ جن لوگوں میں نے نام لیے پانچ لوگ تھے ہر بندہ اپنے لیول پر مل کے بھی یہ کام کر رہے تھے اور انڈی پینلنٹ بھی کام کر رہے تھے کہ ہم نے پاور سیکٹر کو بیتر کرنا ہے لیکٹرسی پروڈیوز کرنی ہے ملک کے اندر ہم نے لوڈ شیڈنگ ہتم کرنی ہے لوڈ شیڈنگ تو ہتم ہوئی نہیں لیکن یہ جو گردشی کرزہ تھا اس کا جو جن ہے وہ واپس ہمارے سر پر سوار ہے اور مجھے نہیں لگ رہا کہ یہ اب یہ کوئی مستبقل قریب میں اس کا حال ہوگا حال یہی ہوگا نئے نوڈ شاپیں گے انفیشن بڑھے گا یا باہر سے کرزہ لے گے سہر صاحب اتنے بڑے بڑے وعدے نہ کیے جائیں پھر اتنے بڑے بڑے دعوے نہ کیے جائیں کہ آنے والے وقتوں میں سرکلر ڈیٹ ہو گا ہی نہیں جبکہ آپ نے باقی جو بیک لاغ کے اوپر ساری چیزیں ان کو کریکٹ نہیں کیا پھر اتنے بڑے دعوے نہ کیے جائیں آنے والے سے پہلے بھی میں نے کہا تھا جو سرکلر ڈیٹ ہے جس کے پر اب ہیوڈ کرائی سٹارٹ ہو گیا ہے ایڈویٹیزمنٹ پبلیش ہو رہی ہیں خواجہ صاحب کے بیان آ رہے ہیں شور شربہ مچے گا پس یہ پڑ دا کوئی پریشانی نہیں ہے بیسیکلی گردشی کرزہ ایک منظم اربوں روپے کمانے کا ایک کاروبار بن چکا ہے صحیح کوئی اس کو نہیں چاہتا کہ ختم ہو پاور سیکٹر کے اندر پانچ سو ارب روپے کی لکھی جیز ہیں آپ ان کو بند نہیں کرنا چاہتے بیشمار ایسے لوگ ہیں مختلف ادارے ہیں مختلف سیکٹرز ایسے ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ یہ سرکلر ڈیٹ رہے کیونکہ اس سے پہلے ہم نے ایک سٹوری کی تھی جو سرکلیٹر موجودہ جس نے جنم ہوئے اس کی وجہ سے ساٹھ ارب روپے کا ساٹھ ارب روپے کا بینکوں کو فائدہ ہوگا آپ سن کر حیران ہوگی یہ بینکوں کو فائدہ ہوگا یہ مارک اپ ہے ادائیوں میں تاخیر کی وجہ سے یہ پی ہوگا قومی خزانے سے آپ کے اور ہمارے پیسوں سے جو قومی خزانے میں ہم ٹیکس لوگ دیتے ہیں اس میں سے یہ کٹوٹی ہوگی یہ جائے گا بینکوں کو اس کے ساتھ ساتھ اور بہت سے نادیدہ لوگوں کو جو اس کے اندر دکھائی نہیں دیتے ان کو اس کا بینفیٹ ملے گا اس کے ساتھ ساتھ اب یہ جو اس کو کلیر حکومات نے کرنا ہے حکومات نے کلیر کرنا ہے اس امانٹ کو کلیر کرنے کے لیے وزارت خزدانہ نے تیاری کر لیے اگر کیا کرنے جا رہے ہیں مزید قرض لینے کی تیاری ہو رہی ہے اس کبھی کسی کو بینفیٹ ملے گا یہ ایک منظم یہ ایک منظم بزنس بن چکا ہے کچھ گروپس کے لیے اس کو یہ کبھی نہیں ختم کرنا چاہیں گے اس لیے اگر آپ نے ختم کرنا ہوتا ہے تو پاور سیکٹر کے اندر جو پانچ سا روپے کی لیگی جیزیں آپ ان کو ختم کرتے ہیں ان کو آپ ختم نہیں کرتے آپ نے اس کو مسلسلی سلسلہ کنٹیوی کیا ہوگا ہے اگر آپ کی جاس ہے سویل سے پوچھوں سویل یہ بتائیں کہ جو جنرمن بینک نے اسیسمنٹ دی تھی پاور سیکٹر کی اس پہ جو آپ کی پاور منسٹری یونس داگہ تھا وہ بہت زیادہ اس پہ ناراض ہیں کہ جنرمن بینک نے کیسے ہماری پاور سیکٹر پر اتنے بڑے اترازات کیے اب وہ بلنبی چوڑی کلاریفکیشن بھی انہوں نے ایشو کیا ہے تو زمینی حقاہ کیا ہے اصل ہے کیا صورتحال کیا ہے جنرمن بینک ٹھیک کہہ رہا ہے یا جو گورنمنٹ ٹھیک کہہ رہی ہے دھاگہ صاحب صرف غصے میں نہیں ہے دھاگہ صاحب اس دن ان کی جنرمن بینک کا لیٹر سامنے تو آپے سے ہی باہر ہو گئے تھے ان کا بس نہیں چلتا تھا وہ کیا کریں لیکن حقیقت ہی ہے جرمن بینک نے جس بات پر سٹینڈ لیا تھا وہی اس لیٹر کی بنیاد اس سے پہلے ہم نے دو سٹوریاں کی تھی جو کہ سرکاری دستویز پر مشتمل تھی سرکاری پاور پلانٹس جن کی بجلی کی پیداوار دو ہزار دست میں اگر جن کی سات ہزار میگا وارڈ تھی دو ہزار سولوں میں وہ ساڑھے تین ہزار میگا وارڈ پیدا کر رہے تھے یہ وہ زمینی حقائق ہے جس کو بزارت پانوی بجلی کو تسلیم کرنا پڑے گا آگے کی سٹوری بھی اسی حوالے سے ہے کیونکہ سرکیلر ڈیٹ بڑھتا جا رہا ہے اور اس کے اندر جس طرح آپ کہہ رہے ہیں آپ فرما رہے ہیں سویل صاحب کے بڑی منظم یہ کارروائی ہے اس کو بڑھانے کی اگلی سٹوپک کی طرف بڑھیں گے بات کریں گے بجلی کے حوالے سے اور بجلی کے حوالے سے بات کریں تو آپ اور میں بل نہ دے تو ہمارا میٹر کر جاتا ہے آپ اور میں بل نہ دیں تو نوٹسز پہ نوٹسز آتے ہیں لیکن حکومت کا کوئی انسٹیٹیوشن بل نہ دے تو انہیں اور بجلی فراہم کی جاتی ہے ایسا کیسے ہوتا ہے سویل صاحب یعنی اگر بل نہیں دیا کسی حکومت کے ادارے نے تو ان کی بجلی کاٹی ہے ان کو نوٹس جاری کریے نوٹس جاری کرنے کے بعد جو انڈ وارننگ ہے اس کے بعد بجلی کاٹ دیجئے ایسا کیوں نہیں ہو رہا انہیں کہا آج کو اپنے شو میں آپ کو اتنی بجلی لے کے آنے اجلی بجلی لے گا یا بجلی نہ برج ہے ہم نے کہا خواجہ آرصر صاحب کو زیادہ ہائی لائک کریں تو آج کسی نے کسی پر بجلی گرے گے ضرور جو سب نہرم پروگرام وزارت پانی بجلی والے ان پر گرنی بھی چاہیے ان کو کچھ کرنا چاہیے کچھ ہوش کے ناکھن لینے چاہیے انہیں کہا کوئی بھی چھوٹا ساریف ہو نا گھریلو ساریف کی بات کرتے ہیں عوام کی ہم بات کرتے ہیں اگر اس کا پانچ سو رو پرکر بیلو اور ایک مہینے دعا نہ کرے دوسرے مہینے اس میں دوبارہ دو سے تین سو روپیڈ ہو جائیں تو نوٹس لگا ہوتا ہے اور اگلا وہ مقررہ تریخ ختم ہونے سے پہلے اس کا میٹر اتار لیے جاتا ہے اسے بجلی کی کنیکشن سے محروم کر دیا جاتا ہے لیکن اب آپ یہ سن کر احران ہوں گی اس وقت جب وزارت پانیو بجلی نے یہ دعویٰ کیا ہوا ہے سیکٹی پانیو بجلی نے دعویٰ کیا ہوا ہے اور اس دعویٰ کے لیے کروڑھ روپیہ کے چہارات جاری کیے گئے ہیں کہ ہم نے وصولیاں بجلی کی بلوں کی جو وصولیاں ہیں 93 فیصد تک ہم لے گئے ہیں ریکارڈ ہوئی ہیں پاکستان کی طریق میں کبھی نہیں لیکن آگے سن لیجئے وفاقی حکومت سبائی حکومت اور ازاد کشمیر کی حکومت بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں کی 97 ارب روپیہ کی نادہ ہندہ ہیں یہ رقم ادا نہیں کر رہی ہیں اس کے ذرہ وفاقی حکومت وفاقی پنجاب اور ازاد کشمیر کی حکومت ان تینوں کو میں نے کمبائن کیے انہوں نے تقسیم کار کمپنیوں کے بجلی کی بلوں کی مد میں 73 ارب 40 کروڑ پہ ادا کرنے ہیں نادہ ہندہ ہو چکی ہیں مزشتہ کئی ڈیڑھ سے دو سال سے زیادہ سو گئے یہ رقم ادا نہیں کی جا رہی خیبر پختونخواہ کی حکومت اور اس کے مختلف ادارے جو خیبر پختونخواہ کی حکومت کے ماتحد چلتے ہیں انہوں نے 17 اروپیہ ادا نہیں کیا سندھ حکومت کے اور اس کے اداروں نے 9 ارب 12 کروڑ پہ ادا نہیں کیے بلوچستان نے 6 ارب 45 کروڑ اور فاتہ نے ایک ارب 34 کروڑ پہ ادا نہیں کیے یہ وہ حقیقت ہے جو کہ وزارت پانی بجلی کے بھی نوٹس میں ہے اور صوبائی حکومت کو بھی نوٹس میں ہے لیکن نہ ان سرکاری داروں کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے بجلی کی استعمال کی اوپر جس طریقے سے وہاں پر دفاتر میں استعمال کیا جاتا ہے اب گرمی آ رہی ہے ایسی آنے تو سارا دن آنے اس لئے آنے کہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ مہینہ دو ماہ گزر گئے اپنے بل ادا کرنے ان کی بجلی کوئی منقطع کیوں نہیں کرتا بجلی جس نے منقطع کرنی ہے وہ بھی سرکاری دارہ جس کی منقطع ہونی ہے وہ بھی سرکاری دارہ تو سارے اس بات کو مل بیٹھ کے بیٹھیں کہ یار یہ تو سرکار کا ہی کام کر رہے ہیں سرکار نہیں پیسے لینے تو کوئی بات نہیں لیکن حقیقت ایسی نہیں ہے یہ وہ پیسہ ہے 97 ار ارپے جب آپ تقسیم کار کمپنیوں کو ادایگی نہیں کرتے یہ کمپنی آگے جس سے بجلی خریدتی ہے اس کو ادایگی نہیں کر پاتی الٹیمیٹلی سرکولر ڈیٹ کی ریٹ ہوتا ہے اور اس خسارے کو 99 ار ارپے کے ہے چونکہ کمپنیوں کے نظام تو آپ نے چلانا ہے یا تو سرکولر ڈیٹ میں جا کے یہ رقم جمع ہوتی یا پھر آپ بینکوں سے کرز لے کر اس رقم کو تارنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کرز کے اوپر جو مارکپ لگتے ہیں وہ آن پر ہم ادا کرتے ہیں یہ سٹوری بار بار آ رہی ہے تو اصل ایشیو کیا ہے پرابلم ہمیشہ کیا منسٹری آف وارٹر اینڈ پاور اس کی اوریجنلی رسپونسیبل ہے یا متعلقہ گورنمنٹس ہیں کیونکہ پیسہ تو کسی نے کسی نے دینا ہے کہیں نہ کہیں سے ایڈجیسٹ ہونا ہے کرزوں سے ہونا ہے یا آپ نے نئے نوٹ شاہب کے کرنا ہے تو ذمہ داری ہے کس لئے اس کی ہزارت پانچو بجلی بھی ذمہ دار ہے صبائی حکومت ہے اور ان کے محتحت ادارے بھی اور متلکہ تقسیم کار کمپنیاں بھی وجہ یہ ہے کہ وہ اس لئے دانی کرتے کہ آپ کا ہر کمپنی کا جس ادارے کا ایک بجٹ ہوتا ہے ہم واسا کی بات کرتے ہیں یہ تو فیڈل ڈویجبل پول سے وہ پیسے کار لے فیڈل گورنمنٹ کیوں نہیں کارتی یہ پرویئر موجود تھی اس کے اوپر ڈسکیشن ہوئی جب آپ یہ کرتے ہیں تو پھر آپ کے سیاسی مفادات جڑی ہوتے ہیں وہ ہٹ ہوتے ہیں اب آپ نے پیپس پارٹی کی حمایت لینی ہے اگر آپ ان کے پیسے کار لیں گے دس پندرہ روپے پھر آپ کو پتا ہے مراد علی شاہ صاحب جب سی سی آئی میں آ کر بیٹھے گے وہ آپ کو سپورٹ تو نہیں دیں گے یہ بد انتظامی سب سے زیادہ رونا حکومت کی طرف سے کیا جاتا ہے کہ ہمارے بلوں کی ادائیگی نہیں ہو پا رہی ہے ہمارے علاقے کے اندر اندر اگر بل کی ادائیگی ہو رہی ہے تو ہم لوگوں کو حکومت کی طرف سے وہ رائٹس نہیں دیے جارے تو پھر یہ رونا بھی نہیں رو سکتے ہر سرکاری دارے کا ایک سلانہ بجٹ ہوتا ہے اس کے اندر بجلیوں کو بھی جو بل اس نے سلانہ اس کی پیٹرن ہوتا ہے وہ اس کے اندر شامل کی ہوتا ہے انہیں چاہیے کہ وہ کرتے کیا ہیں غیر ضروری اخراجات فضول خرچیاں جو آگے پیارات پھر بنتے ہیں ادائیگی نہیں کرتا اس کا میٹر ڈسکنیکٹ ہونا چاہیے ٹھیک ہے ہمیں جانے بریک کی طرف لیکن بریک کے بعد ایک ایسے ٹوپک کے بارے میں بات کریں گے جو کہ شاکت عزیز صاحب کے زمانے کے اندر ایک بڑا مسئلہ بنا ریسیشن سامنے آئی اس کے بعد پاکستان کی سٹاک ایکسچینج کو بڑا دھجکا لگا کیا دھجکا لگنے والا تھا بچا لیا گیا اس بارے میں بات کریں گے ایک بریک کے بعد بات کریں گے سٹاک ایکسچینج کے حوالے سے لیکن اس سے پہلے خاور صاحب آپ کوئی کومنٹ دینا چاہا رہے ہیں انیکہ اس میں کوئی راکٹ سائنس انوالو نہیں ہے بڑی صاحب نے جتنے ایشیوز پاور سیکٹر کے بارے میں ان کو ہائی لیڈ کیا اس کا سیمپل سا حال ہے پرائیوٹ پبلک سیکٹر پارٹنرشپ اور پاکستان مسلم لیگ نون جب حکومت میں آئی تھی نون نے اپنے جو منیفیسٹو میں لکھا تھا کہ ساری ڈسکوز کو پرائیوٹائز کریں گے آج بھی اگر پرائیوٹائزیشن کمیشن کی آپ کا سیل فون چلے یا آپ اور کسی بھی پرائیوٹ کمپنی سے کوئی بھی سرورس لے رہے ہیں پرائیوٹ ہاسپیٹل میں چلے جائیں پیسے دیں اپنا کام لیں سارا ہو رہا ہے تو یہاں پہ بھی تھوڑی سی ویل پاور کیا جو سوہیل بلکو ٹھیک بات کر رہے ہیں یہاں پہ جو ہمارے جو پولٹیشن کی ہمارے جو بیچ میں جو بروکرز ہیں ان کی جیپیں بڑی جو ڈیپ ہو چکی ہیں اب جب تک وہ جیپیں نہیں بڑی تو عام عوام تو عام عوام تو اس سے درستہ پڑھتے ہیں زرازم کو دو ٹوپ پیغام دیے گیا تھا اگر آپ نے نچکاری کر دی تو اندر کلیکشن ہی جیگ سکتے وہ بھی سیاسی مسئلت کے نظر ہوئے سب کچھ چلیے اگلی ٹاپک کی طرف جائیں گے اور بات کریں گے ایسی سی پی کے حوالے سے آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصے پہلے کچھ سالوں پہلے سٹاک ایکسچینج اتنا زیادہ انفلیٹڈ فگرز دیتا تھا اتنا زیادہ انفلیٹڈ فگرز شو کرتا تھا کہ اگدم سے وہ غبارہ پوٹا اور اس کے بعد پھر لاکھوں کروڑوں عربوں کا نقصان دیکھنا پڑا جب یہ نقصان آیا تو اس کے بعد سوالات اٹھنے لگے کہ ریگلرائیزیشن یا اس کے اوپر نظر رکھنا کس کا کام کتنی نظر رکھی گئی کیوں نہیں پتا چلا کہ یہ غبارہ اتنا زیادہ اس لیول تک پہنچ کیوں گیا اب ایسی سی پی کا ایک اور دعویٰ سامنے آئے سوہل صاحب کیا دعویٰ سامنے آیا ہے کیا کتنے کریک ڈاؤن کیوں انیقہ بیسیکلی ایسی سی پی پر یہ الزام تھا کہ وہ پچھلے کچھ دنوں سے سٹاک مارکٹس کی بروکرز کو حراسہ کر کے مارکٹس کو نیچے لانا چاہتی ہے تاکہ کچھ بڑے انفلینچز لوگ جو ہیں وہ بائن کر سکیں اس معاملے کو ٹیک اپ کیا دا سینٹ کی قائمہ کے میٹی برائے خزانہ نے چیئرمن ایسی سی پی اور ان کی پوری ٹیم کی گزشت روز تلبی کی گئی وہاں پر چیئرمن ایسی سی پی زفر حجازی نے یہ انکشاف کیا کہ نومبر دو ہزار سولہ کے بعد سٹاک مارکٹس کے اندر پندرہ ہزار پوائنٹس کا جو اضافہ ہوا نا وہ ایک بڑے منصوبے کے تحت کیا گیا ہم اس کی مونیٹرنگ کر رہے تھے اور کچھ بڑے پلیئرز بڑے بروکرز جو ایک بدلے کا کام ہوتا ہے وہ غیر قانونی طریقے سے غیر قانونی فنانسنگ کر رہے تھے ایک ببل کریٹ کیا گیا تھا اور گزشتہ پندرہ روز کے دوران وہ ببل پھٹنے والا تھا مارکٹ کریش ہونے والی تھی اسی سی پی نے بروقت اقدام کیے اور وہ معاملہ رک گیا انہوں نے بتایا کہ تقریباً سنتیس بڑے بروکرز کو ہمارے انڈر ابزرویشنز ہیں چوبیس کے خلاف ہم نے کاروائی شروع کر دیا شکاز نوٹسز جاری کی ہوئے اور ایک بڑے بروکرز نے غیر قانونی فنانسنگ کے معاملے کو تسلیم بھی کیا ہے انہوں نے یہ بڑا واضح کہا کہ جس طریقے سے دوہزار آٹھ ہی سارا معاملہ ہوا تھا بلکل اسی پیٹرن کے اوپر مارکٹ کو دوبارہ گرانے کی بھرپور کوشش کی گئی لیکن ہم نے اس کو بچا لیا ہے دوسری طرف قائمہ کمیٹی ان کے اس بیانت سے مطمن نہیں تھی ان کا یہ کہنا تھا کہ جو مارکٹ کے بروکر سے کچھ انہیں انفرمیشنز ملی ہیں اس کے ایسے سی پی کچھ ایسے اگدامات کر رہا ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ مارکٹ کو نیچے لائے جائے کچھ بڑے لوگ اس کی بائن کرنا چاہتے ہیں چونکہ دو ہزار آٹھ میں جس بنیاد کے اوپر جو مسئلہ بنا تھا اس کی کریش ہونے کا وہ یہ تھا کہ اس وقت جو بدلہ فنانسنگ تھی وہ پچاس ارب روپے تک پہنچ چکی تھی اب جو بدلہ فنانسنگ کا حجم ہے وہ طریقہ بیس اکی سرب کے درمیان تھا تو بروکر یہ کہتے ہیں کہ کوئی اس کا خطشہ نہیں تھا کہ مارکٹ کریش کرتی ہے سرمایہ کاروں کے ارب روپے دوپتے لیکن اسی سی پی کسی کہنے کے اوپر کام کر رہے تو اس وقت سینڈ کی قائمہ کمیٹی کے پاس دونوں طرف سے الزامات آ رہے ہیں اسی سی پی بروکرز کے اوپر معاملات ڈالا اور بروکرز یہ کہتے ہیں کہ اسی سی پی کے اوپر انہوں نے ایک بڑا الزام آئی تھی کہ اسی سی پی انٹرونشن کر کے مارکٹ کو نیچے لانا چاہتی ہے ان کا موقع گزشتہ روز ریکارڈ کر لیا گیا ہے اب ایسے کمیٹی نے آئندہ اجلاس کے اندر بروکرز کو بلانے کا فیصلہ کیا ہے لیکن چیئرمن کمیٹی نے اگین کل زفر حجازی صاحب کو یہ ڈریکشنز دی کہ آپ کا جو رول ہے وہ بلا جواز پلے مت کیجئے جو اصل رول ہے پاکستان سٹاک شنج کے بورٹ کا اس کو امپاور کیجئے اس کو اجازہ دیجئے وہ کاروائی کرے گر کہیں پر کوئی غیر قانونی کام ہو رہا ہے اکیس اور پچاس بہت ڈیفرنس ہے بہت بطلب ففٹی پسنٹ سے بھی اوپر ڈیفرنس ہے تو اس ڈیفرنس کے اوپر اقدم سے ایسی سی ٹی کا ایکٹیو ہو جائے نا اور دوسرا کیا لیمٹ ہے جس لیمٹ تک علاو کیا جاتا ہے انیکہ اس میں کوئی سیٹن لیمٹ نہیں ہے لیمٹ یہ ہے کہ آپ نے بدلہ فنانسنگ کا طریقے کار موجود ہے اس طریقے کار کے اندر رہتے ہوئے آپ کام کیجئے لیکن گزرستے روز میں خود کمیٹی میں موجود تھا تو زفر حجازی صاحب مجھے لگ رہا تھا کہ وہ بہت زیادہ اس معاملے کے اندرنا ایموشنل ہوئے ہوتے وہ کچھ کوئی بہت بڑا کام کرنا چاہ رہے آنا دنوں کے اندر لیکن اگر ایسی سی پی نے کام کرنا تھا جو لاہور کے اندر ایک بروکرز نے عوام کے روپر لوٹ کر فرار ہو گیا ایسی سی پی اس پر کچھ نہیں کر سکا خموشی سے بیٹھا رہا اس کے بعد جب میڈیا کے اندر یہ معاملہ آیا تو چیرمن ایسی سی پی نے ریفرنس بنا کے نیب چیرمن نیب کو بھیجوا دیا انہوں نے انکوائری شروع کر دیا اسی طرح آنا جگہ دوہزار آٹھ میں جب یہ کریش ہوئی تھی مارکٹ کریش ہوئی تھی اگر اس وقت کے جو اس میں لوگ انوال تھے بڑے بڑے لوگ انوال تھے سارے اخبارات میں ان کے نام بھی آئے تھے موبینہ طور پر ان کے خلاف اگر کوئی ایکشن لیا جاتا کسی کو یہ مثال بنایا جاتا کہ جنہوں نے ہزاروں ہاندانوں کی زندگییں تباہ کی تھی کہ بہت سارے لوگ انوال کرتے تھے اس کے اندر اور ریزنیبل آمونٹ آ جاتی تھی اس کے بعد کوئی ایکشن ہوا آپ کو بڑا نام جیل میں آپ کو نظر آیا اس کریش کے حوالے سے شوکت عزیز صاحبی آرام سے نکل گیا باقی لوگ بھی جنہوں نے پیسے کمائے آرام سے نکل گئی تو یہ صرف مجھے اور آپ کو دکھانے کے لیے ساری باتیں ہیں کاش اس وقت کوئی ایکشن لے لیا جاتا آپ درست کہہ رہے ہیں کل انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایک لاکھ سرمایہ کاروں کے رہو روپے ڈوبے تھے اور بروکر اتنے انفلینچلز تھے کہ وہ چیرمن اسی سی پی کو رات و رات فون کر کے تبدیل کروا دیتے تھے اگر مجودہ چیرمن اسی سی پی ایسے بروکرز کو جانتے ہیں تو آپ کو دھائی سال ہو گئے ہیں بیٹھے ہوئے آپ کو کاروائی کریں ان کے خلاف ایسے بروکرز کو آپ نکالیں باہر انہیں بلیک لسٹ کریں ٹھیک ہے بلیک لسٹ کرنے کی بات کر رہے ہیں تو پھر تو منصوبے بہت سارے بلیک لسٹ ہو جائیں گے جو کہ شروع نہیں ہوئے شروع ہونے تھے کام نہیں ہو سکا اگلے ٹوپک کی طرف جائیں گے اسے حوالے سے کاراچی کی بات کریں گے کاراچی کے سیورج کا نظام درہم برہا ہے ایسے حوالے سے ایک پروجیکٹ شروع ہونا تھا جو کہ دوہزار پانچ دوہزار چھے میں کنسیو ہوا تھا ایس تری منصوبہ دوہزار ساتھ میں اس کی کنسٹرکشن شروع ہوئی خابر صاحب دوہزار بارہ میں دوبارہ ہی سٹارٹ ہو گیا آج کھاں پہنچتے ہیں ایسے آج یہ میں جب پڑھ رہا تھا سٹوری تو میں انہی کا آپ کے لیے میں سوال ہے تو ایک انگریزی کا ورڈ ہے جنکسٹ مجھے ایسے لگتا ہے کہ کاراچی کے عوام بیچارک دیر جنکسٹ وہاں پہ ایک کاراچی سرکولر ریلوے تھا سیونٹیز ایٹیز میں ریزنیبل لیول پہ چل رہا تھا اس کا بڑا گرک کر دیا بند کر دیا اب اس کو دوبارہ چلانے کی کوشش کی جا رہا ہے کچھ نہیں ہو رہا کل ہم نے سٹوری کی وہاں پہ گرین بس انانونسمنٹ ہوا اس پہ کوئی نہیں ڈیلے ہو رہا ہے سرکوں کا نظام ہے اس پہ کچھ چیزیں اوور فرائز بننے تھے فائیورز بننے تھے بریجز بننے تھے کچھ نہیں ہوا اب یہ ایس 3 پروجیک دوہزار ساتھ کے اندر لانچ ہوتا ہے ایک اس کا پلان بنتا ہے اس کی آٹھ ارب کاسٹ ہوتی ہے فیڈرال پروینشل گورنمنٹ نے 50% کاسٹ شیئر کرنی ہے اچھا اس کے بعد آج کی تاریخ تاریخ فیڈرال گورنمنٹ نے صرف ایک اس میں جو ایک ارب 20 کروڑ اس پہ اپنا دیا ہے حصہ دیا حسین گورنمنٹ کہہ رہی ہے جو انیشنل پرومیس کیا تھا وہ حصہ بھی ہمیں نہیں دیا گیا اچھا آپ 2013 کے اندر اسی پروجیک کو جو اس کی پی سی وان ایک روائز کیا جاتا ہے کہ اصل آپ کاسٹ کتنی چاہیے اس پہ آپ وہ کاسٹ بڑھ کے 32 روپے ہو گئی ہے پہلے آٹھ ارب سے شروع ہی تھی 32 روپے ہو گئی وہاں پہ لیاری اور ملیر میں جو ندی نالیا چار سو بیس گیلن ڈیلی پیسز پہ وہ سمندر میں ڈائریکٹ جا رہا ہے وہاں پہ ابھی حیات کو سیریس قسم کے مسئلے مسائل ہو رہے ہیں سوہیل آپ نے بھی سوری بھی کی تھی پچھلے دنوں کے کہ ڈینڈرس لیول تک وہاں پہ جو پلوٹیٹنس جو پانی کے اندر سمندری پانی میں جا رہے ہیں اب اس کو کون کون اس کا زماندار ہے کیا سندھ کی حکومت زماندار ہے جکینی دور پر پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت زماندار ہے فیرنل گورنمنٹ نے جو اپنا حصہ دن کو دیئے جانا چاہیے تھا اب جو خبریں آ رہی ہیں سندھ ہائی کورٹ کے اندر کیس بھی ہے کہ آپ نے لڑکانہ کے اندر تو پچاس بلین کے پروجیکٹ لیے ایک رپورٹ کے مطابق نہیں کہ آپ حیران ہوں گی کہ نوے عرب روپے کے پروجیکٹ آج ابھی تک دوہزار آٹھ سے ابھی تک اور پاکستان پیپلز پارٹی نے جو سندھ کا حشر کر دیا ہے اس کا میرے خیال میں آنے والے دنوں کے اندر ہے اس پر پی ایچ ڈی تیسے دوں گے کہ زرداری صاحب نے بلاول بٹو صاحب واپس آئے تھے کچھ لوگوں کو امید تھی مراد علی شاہ صاحب آئے تھے لیکن کوئی نہیں ہے چلے فیڈل گورنمنٹ نے نہیں آپ کو حصہ دیا آپ کو کتنا بڑا پروجیکٹ ہے کراچی کے اندر پوری سارے پاکستان کو جو کا ایک ایک نومک حب ہے ہماری شارعہ کے کراچی سارا ریبنیو سیونٹی سیٹی پرسنٹ وہاں سے جنریٹ ہوتا ہے تو کراچی کے لوگوں کو اتنا تو حق ہے کہ ان کا سیوریج کی منیجمنٹ ہو ان کو صاف پانی ملے ان کو صاف ہوا ملے 8 حرب روپے کا جب یہ پروجیکٹ تھا تب یہ کیا جا سکتا 32 حرب روپے پہ آپ نے لاکھڑا کیا اب یہ کرنا مشکل ہو گیا آپ کے لیے سندھ حکومت کیا کر رہی ہے سحیل صاحب یہاں اٹلیسٹ خادمہ آلہ کو اتنا کریڈٹ تو دیا جا سکتا ہے کہ اپنے دارال حکومت جو پنجاب کا ہے لاہور اس کے اندر تو کم از کم ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں سندھ حکومت تو کراچی تک میں کام نہیں کر رہی ہے انیقہ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں ہائے روز ہم کراچی کی متعدد ایسے سٹوریز کرتے ہیں جن کے اوپر جا تو کام شروع نہیں ہوا اگر شروعت وہ کام ٹھپ ہے کرنے کو تیار نہیں ہے اگر آپ 32 روپے کے اوپر وفا کی حکومت مان بھی جائے نا تو یہ منصوبہ سندھ حکومت کا جو ٹریک ریکارڈ بتاتے ہیں انہوں نے مکمل نہیں کرنا یہ گین اس کا شکارہ کا وجہ کیا ہے آپ سیریس ہی نہیں ہیں آپ کی ترجیحات ہی کچھ اور ہیں منصوبہ آنا ہے سب نے اس وقت نظر رکھنے کہ اس منصوبے کو کیسے ڈیلے کرنے کس کو کنٹریکٹ دینے کیسا پیسہ کمانا سرد خانے کے نظر ہو جانے اور دوسری جہاں تک بات ہے بلاوال بھٹو صاحب وہ کرنا چاہیے تک کام لیکن وہ اس لئے ان کی مصروفیت کیا ہے وہ ابھی لگے ہوئے ہیں مسلمی نون کی کرپشن پکڑنے کے لئے کہ وہ کہاں کہاں کرپشن کر رہے ہیں ان کو پوائنٹ آؤٹ کرنے ہیں عوام کے اندر سنسٹائز کرنے ہیں تو وہ خود سندھ کے اندر اور کراچی کے اندر جو اروروے کے منصوبے زیرے التوائیں جہاں پر کرپشن ہو چکی ہے اس پہ توجہ دیں عوام کی پیسہ تھا عوام کی سہولیات کے پر خرچ ہونا تھا پیسہ لگ نہیں رہا پیسہ کہاں غائب ہوئے تھوڑے ان کو وہاں پہ توجہ دینی چاہیے ٹھیک ہے کراچی میں اگر توجہ نہ دی گئی تو یہ وہ شہر ہے جو تقریباً ستر پیسد ایکانومی میں کانٹیبیوٹ کرتا ہے اور ادھر کا یہ حال ہے کہ وہاں کے سی وریج کا نظام ایسا ہے کہ وہاں لوگوں کے لئے مشکلات ہیں وہاں بھی حیات کے لئے اگلے ٹاپک کی طرف جائیں گے اور بات کریں گے نیب کے پلی بارگن کے حوالے سے آپ کو یاد ہوگا صدارتی اوڈننٹس آیا کچھ نہیں ہو سکا قانون میں تبدیل نہیں ہو سکا نیب کے پلی بارگن کے بارے میں بات ہو رہی ہے سیاسی مسئلہت پھر آ جاتی ہے جس طرح ہر بار ہوتی ہے بھٹی صاحب اب کہاں سے آگے چاہیے سوئے ہیں اس معاملے پر ہم نے کافی بات کی آپ پہ کیوں مردہ گوڑے کو آپ ہر بہت کوشی کر رہے ہیں اس کو جگانے کی مردہ گوڑا پھر چل پڑے چل پڑے یہ نہیں چلنا بڑی صاحب آپ چھوڑ دینا ہے اس نے نہیں چلنا جو اس کے اندر خامیہ ہیں جس کی وجہ سے کرپشن مزید فروغ پا رہی ہے اس کو تو روکنا چاہیے نا کامزن اگر اس نے گوڑے زندہ نہیں ہونا تو جو کرپشن کے فروغ کا باعث بن رہا ہے جو قانون جو اس کی سیکشن اس میں تو ترمیم ہونی چاہیے ہیں جو اس گوڑے کو سائٹ پہ کر کے نیا گوڑا کھڑا کر لیں کچھ کر لیں یہ میری اور نکہ کی بات جنہوں نے کھڑا کرنا ہے جنہوں نے نیا ادارہ کھڑا کرنا ہے نیا ادارہ بنانا ہے وہ کمیٹیوں کے اندر انہوں نے اس معاملے کو لچھایا ہوا اور اسی کے میں آپ کو ایکزیمپل بتانے جا رہا ہوں جب یہ معاملہ ہوا پلی بارگین سپریم کورٹ کے جب بہت زیادہ ابزرویشنر حکومت کو اور نیپ کو یہ خدش ہو چکا تھا کہ سپریم کورٹ نیپ کے اس جو پلی بارگین کی سیکشن ہے اس کو سٹائک ڈاؤن نہ کر دے تو بڑی حضیمت کا سامنا کرنا پڑے گا اب خود ہی کچھ کر لیتے ہیں مشتاق رئیسہ نے ایک معاملہ ہوا تھا کوئٹہ والا اس کے بعد خورتیاں دکھائی گئیں آرڈینس لے کیا یہ حکومت ایک پریس کانفرس کی گئی کہ ہم نے اس قانون میں ترمیم کر دیا اس کو جو چیرمین صاحب کے پاس اختیار تھے وہ واپس لے لی ہیں اب جو پلی بارگین کرے گا سرکاری ملازم تاہیات نہ اہل ہوگا معاملہ جب بل کے ذریعے وہاں پر حکومت سینٹ میں لے کر گئی سینٹ نے اس آرڈیننس کو پاس ہی نہیں ہونے دیا اور وہاں پر وہ غیر موثر ہو گیا اور سینٹ میں پیپلز پارٹی میجورٹی میں پھر جو میجورٹی میں تھی آگے بھی پیپلز پارٹی کا ہی وہاں پر جو اس کی رپورٹ اس کمیٹی نے اپنے تمام کاروائی مکمل کرنے کے بعد یہ رپورٹ جیرمن سینٹ کو پیش کر دیا اس رپورٹ کی کاپی جو میں محصول ہوئے اس میں بتایا گیا ہے جب حکومتی بل کے اندر جو تجویز تھی کی پلی بارگین کا قانون کرپشن کے فروغ کا باعث بن رہا ہے اس میں لکھا ہوا ہے سپریم کورٹ کے تحفوظات ہیں ہم نے اس کو ترمیم کرنی ہے کرنا کیا ہے کہ اگر کوئی ایسا سرکاری افسر جو کرپشن کرے جی سزا اس کو ہو جائے تو وہ تاہیات نہ اہل ہوگا کسی دوبارہ سرکاری عدو پر نہیں آئے گا سینٹر فروغ اچنائک جو اچھے قانوندان بھی ہیں اور آئین بھی ان کی بڑی گرپ ہیں انہوں نے وہاں پر آئین کی آرٹیکل سکسٹی تھری کی سیکشن جی کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ حکومت سے کہا اور دیگر حرقین سے کہا کہ آپ کیسے کر سکتے ہیں آئین کی بنیادی ڈھانچے میں ایسے شخص کی سزا میکسیمم پانچ سالے سے زیادہ ہو نہیں سکتی تو آپ کسی شخص کو اگر کنوکٹ ہو بھی جاتا ہے تاہیات نہ اہل کیسے قرار دے سکتے ہیں ایک منٹ سوہل صاحب ادھا اب اتفاق ہوگے اس بات کی اوپر سوہل صاحب معذرت کے ساتھ یہ آرٹیکل سکسٹی تھری is about disqualification of members of مجلس شورہ یعنی پارلیمنٹیرینز کی disqualification کی بات ہے ادھا افسران کیسے آگئے دوسرا آرٹیکل جی بات کرتا ہے contempt of court یا court کی order conviction of court کے بات کرتا ہے وہ پانچ سال کی conviction of court بھی ایک separate issue ہے لیکن یہاں مجلس شورہ کے لوگوں کی بات ہو رہی ہے یہاں افسران کی طرح سے آگئے انی کا جو فروک اتنائک صاحب نے میرے لیے بھی یہ surprise تھا اور اس سے پہلے بھی نیپ کے قانون کے اندر دس سال کے لیے ناہل ہونے کی شرط موجود ہے اس سے پہلے بھی فروک اتنائک صاحب خموش رہے اب جب اس قانون کے اندر ترمیم ہونے جا رہی ہے تو انہوں نے اپنا بڑا واضح موقف اپنایا ہے آئین کا حوالہ دیتے وہ کہتے ہیں کہ یہ جو پانچ سال کی سزا ہے نا وہ مجلس ہے تو مجلس شورہ کے لیے لیکن سرکاری افسران بھی جو سرکار کے ایک محتیت کام کرتے ہیں انہیں آپ آئین کے بنیادی دھانچے کے برعکس تبدیلی نہیں کر سکتے سزا سے متعلق آئین کے بنیادی دھانچے میں اگر سزا پانچ سال ہے تو افسرکاری افسر کو بھی اگر کرپشن اس پر ثابت ہو جاتی ہے اس کی سزا پانچ سال تک رکھئے اس پر غور کیجئے بنیادی دھانچے کے منافع اقدام نہ اٹھائیے ان کا یہ بات انہوں نے سٹرونگلی اس معاملے کو ٹیک اپ کی ہے کہ کمیٹی نے کہا کہ اب تو معاملہ پھر یہ آگے چل نہیں سکتا ہے اس بل کو ہم لے کے چلیں انہوں نے کہا سب نے پھر یہ تفاقی رائے کی ہے تمام امران نے کہ ایک اور کمیٹی بنی ہوئی ہے پارلیمنٹ کی کمیٹی ہے جو کہ نئے بلوگ کے پر کام کر رہی ہے یہ معاملہ حکومتی بل کو یہاں پر ہم ڈیفر کرتے ہیں اور اس بل کو اس کمیٹی کے سپورت کر دیتے ہیں اب یہ معاملہ پارلیمنٹی کمیٹی کے سپورت ہو گئے اس کے اجلاسوں پر اجلاس ہو رہے ہیں اب پتہ نہیں وہاں پر اس کا کیا بنے گا اس کا کیا مستقبیل ہوگا وہاں پر بھی پیپس پارٹی موجود ہے یہ آئین میں ترامیم کس کا کام ہے یہ پارلیمنٹ ہے ہماری سپریم پارلیمنٹ ہے اگر وہاں پر آپ کو کوئی چیز تزاد میں ہے تو اس کو بھی چینز کر لیں اب یہ اس میں مسئلہ کونسا ہے مسئلہ تھی اگر آپ نے کرپشن روکنی ہے تو آپ کو سزاد تو دینی پڑے گی اگلا سال الیکشن کا بڑی سب سمپل سی بات ہے تو بہت سارے ایسے لوگ جو آپ کی پارٹی میں ہیں پارٹی جوائن کریں گے آپ کیوں ایسے قوانین اس ملک میں لاغو کریں گے جن کی ضد میں وہ آئیں گے لہٰذا یہ سارا آپ تھوڑی سی سمجھ نہیں کی ضرورت ہے آپ سب پھر بھی یہ کنفیوزنگ ہے یہ آپ دسکوالیفیکیشن آف ممبرز آف مجلس اشورہ یعنی پارلیمنٹرین کی بات کریں وہ آپ سرکاری افسر پر لاغو کریں یعنی کوئی بھی کرپشن کریں پانچ سال بعد دوبارہ واپس آ جائیں نہیں وہی میں کہہ رہا ہوں کہ اگر اس میں کوئی کمپلیکیشن ہے تو اس کو حل کیا جائے یہ کونسا مسئلہ ہوا ہے سینٹ کے بات ہو رہی ہے سینٹ کے ترجمان جو ہمارے دوست ہیں آپ کے بئے دوست ہے رمضان ساجی صاحب نے ایک وضاحت بجبائی ہے جو دو ہم نے سٹوریز کیتی سینٹ کی اخراجات سے متعلق مرسیڈیز گاڑیاں خریدنے سے متعلق غیر ملکی دوروں پر کروڑوں روپے خرچ ہونے سے متعلق انہوں نے چار صفحات پر مبنی اپنی ایک وضاحت بھیجی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے پہلے تو انہوں نے ایک اس کی آئینی جو چیئرمنٹ سینٹ جس کمیٹی کو چیئر کرتے ہیں جہاں پر تمام انظوریاں دی گئی ہیں ان کی یہ کہا ہے جی کہ یہ آئینی کیا اس کی پوزیشن ہے وہ تو بڑی کلیر ہے اس کے ساتھ انہوں نے بتایا کہ جو معاملہ تھا بیرون مل دوروں کا انہوں نے کہا کہ جس طرح ہم نے معاملہ اٹھایا تھا کہ انہوں نے کہا وفود واپس آئے انہوں نے رپورٹ پیج کی دوہزار پندرہ کا فیصلہ تھا کہ تمام وفود جو بیرون مل جائیں گے رپورٹ جمع کروائیں گے اس کے اوپر عمل درامت شروع ہو گیا ہنڈر پرسنٹ عمل درامت نہیں ہوا دوسرا انہوں نے بتایا جہاں تک گاڑیاں خریدنے کی بات ہے مرسیڈیز گاڑیاں ہم خرید رہے ہیں لیکن جو ہم نے پہلے بہت مہنگی گاڑیاں خرید نہیں تھی وہ نہیں خرید رہے کم مہنگی گاڑیاں خرید کر کوئی ڈیڑھ کروڑ پہ کی ہم نے بچت کی ہے ایشن پارلیمنٹ اسمبلی کی جو میٹنگ ہوئی تھی انہوں نے کہا دی پاکستان کا اس کے اندر بڑا اہم رول ہے پاکستان کے حالات خراب تھے ڈیموکریسی فروغ کے لیے سینٹ ایک بڑا کردار ادا کر رہے اس کے پر جو خرچ ہوئے اس کے پر آپ کو کوئی اتراز نہیں بنتا یہ انہوں نے ایک وزاد بجوائی ہے اتراز بنتا ہے یا نہیں بنتا ہے یہ تو دیفنیٹلی عوام ریسائیڈ کریں گے کہ اگر بہت زیادہ مشکلات ہیں تو وہ عوام بھی ایکولی فیس کر رہے ہیں بلکہ شاید زیادہ ہی فیس کر رہے ہیں اور اگر پاکستان کے حالات کو بہتر کرنا ہے تو اکانومی کو بہتر کرنا ہوگا اور اکانومی کو بہتر کرنا ہے تو ٹیکسٹائل سیکٹر ایک اہم کردار ادا کرتا ہے جو کہ آج کل مسئلے میں پڑا ہوا ہے اسپیشلی اب کپاس کی پیداوار کے اوپر سوالات پیدا ہو گئے ہیں سوہل صاحب ایک ایسی راو پروڈک جو کہ ہمارے سب سے بڑے ایکسپورٹ کیے جانے والی انڈسٹری یعنی ٹیکسٹائل کے اندر استعمال ہوتی ہے اس کی پیداوار کام ہو گئی انہی کہ ہمارا ٹیکسٹائل کا شعب اور ہمارے ملکی موشد بہت مشکل صورتحال سے دوچار ہے کافی دنوں سے ہم یہ چیزیں سامنے آ رہی تھی کہ ہماری کپاس کی پیداوار کم ہو رہی ہے چونکہ حکمرانوں کا جو اٹریکشن بن چکا ہے وہ کہتا ہے کہ بس ہر جگہ شگر ملنے لگی ہونی چاہیے جہاں جن ایریاز کے اندر کپاس اکتی تھی وہاں پر شگر ملنے لگنا شروع ہی کسانوں کو سپورٹ پرائس نہ دی گئی جس کے نتیجے میں جو رما مالی سال کا جو ٹارگیر تھا کپاس کی پیداوار کا وہ چودہ ملین بیل تھا لیکن اس کی چودہ ملین بیلز کے مقابلے میں دس ملین بیلز ہماری پیداوار ہوئی ہے یعنی چار ملین کم کپاس کی بیلز ہم نے پیدا کی ہے گدشتہ روز سینیٹر محسن عزیز جو کہ چیئرمین بھی ہیں سینیٹ کی سٹینڈنگ کمیٹی برائیٹ ایک سٹائل کے انہوں نے یہ انکشاف کیا کہ حکومت اس بات کا احساس نہیں ہے کہ کتنا بڑا نقصان پہنچا ہے جو ہم نے کپاس کا ٹارگیٹ مس کیا ہے ان کا کہنا تھا کہ چار ارب ڈالر کا لاؤس ہوا ہے کپاس کی پیداوار کا جو ٹارگیٹ ہم نے اچیو نہیں کر پائے اور کیوں ہم ٹارگیٹ اچیو نہیں کر پائے یہ بھی آپ سن کر حران ہوگی غزارتہ ٹیکسٹائل کے مہت ہے وہ ادارہ جس کا نام ہے پاکستان سینٹرل کارٹن کمیٹی جس کا کام ہے کہ پاکستان بھر کے اندر کپاس کی پیداوار میں اضافہ کرنا کسانوں کو نئے بیج متعاریف کروانا ہے لیبارٹریز کے بہاں موجود ہیں لیبارٹریز میں ٹیسٹ کر کے کپاس کا جتنے رقبے پر کاشت ہوتے ہیں اس کے پیداوار کو بڑھانا وہ پاکستان سینٹرل کارٹن کمیٹی گزرچتہ تین سال سے غیر فال ہے اس کا اجلاس نہ ہو سکا اس کا اجلاس کی نورملی جو صدارت کرتے ہیں وہ ہوتے ہیں جو وزیر ٹیکسٹائل اور وزیر ٹیکسٹائل آپ کا پتہ کون ہے اس کا کلمدان وزیر ادب نواز شیف صاحب کے پہاس ہے بلاخر مجبوراً ہمیں وزارت نیشنل فوڈ سیکیورٹی کے وزیر سکندر بوسند صاحب کو بلانا پڑا ان سے ہم نے چیئر کروایا اور ہم نے کچھ کام اب ایکٹیو کیا ہے اب اس کمیٹی کو ہم فعل کریں تاکہ کپاس کی پیداوار میں اضافہ ہو اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر یہ بھی کچھ سامنے آئے کہ جو وزیر ادب صاحب کو ہی ایسا پارش کی ہے حالات بہت خراب ہو رہے ہیں جنوبی پنجاب اور خیبر پتھونکہ کے وہ علاقے جہاں پر کپاس کی پیداوار ہوتی ہے وہاں پر مستقل بین لگایا جائے گنے کی پیداوار کے اوپر اور شگر ملز کی قیام کے اوپر اور سینیٹر محسن عزیز صاحب نے یہاں تک یہ کہہ دیا کہ حکومت کو چاہیے کہ نئی شگر ملز کو قیام کپاس کے علاقوں میں اور گنے کی پرکاشت کے کاری میں اضافہ کو کریمینل افینس ڈکلیئر کر جائے اب یہ کریمینل افینس ہوگا یا نہیں ہوگا یہ تو دیکھنا ہے کیونکہ پنجاب کی اندر شگر ملز کی ہیرہ پیریہ آپ کو پتہ ہے اس کے حالے سے بھی ہم لوگوں نے پہلے بھی بات کی تھی لیکن یہ بھی کام چل رہا ہے اگلی ٹاپک کی طرف جائیں گے اور بات کریں گے کچھ ایسے ریجنل ایشیوز کی جو کہ حل ہونے کا نام نہیں لے رہے کم جوننگ جب سے آئے اس کے بعد سے جنگی جنون بڑھنے لگا شمالی کوریا کا اور اب جپین اور شمالی کوریا میں بڑھتی ہوئی کشیدگی چین کا اس کے اندر کردار چائنا کا اگر کردار اس میں آتا ہے خاور صاحب تو ڈائریکٹلی پاکستان کسی نہ کسی طریقے سے تو افیکٹ ہوگا یقینی طور پر انشین ریجن کے اندر جب تناہ ہوتا ہے تو پاکستان ڈائریکٹلی افیکٹ ہوتا ہی ہوتا ہے اب ایشو یہ بنا ہے کہ جنوبی کوریا اور امریکنز نے مل کے وہاں پہ ایکسرسائز کر رہے تھے اس کے ریاکشن کے اندر جو شمالی کوریا نے وہاں پہ آٹھ دس میزائل داگ دیئے وہ کچھ میزل جو ہیں جو جیپنیز جو وارٹر ایریا کے اندر وہاں پہ گرے ہیں تناؤ کافی شدید وہ شدت اختیار کر گیا چینہ نے وان کیا ہے نارت کوریا کو بھی کیا اور امریکنز اور ان کا سعود کوریا بھی کیا ہے کہ پلیز اپنا خیال کریں یہ پیچھے پہ جو واپس جائیں اپنے بینکرز کے اندر واپس جائیں اس طرح کے حالات پیدا نہیں کریں کیونکہ چائنیز بھی وہاں پہ انوالف ہیں چائنیز ساؤت چانہ چی کے وہاں پہ اس کے اندر جو ٹریڈ روٹس ہیں اس کا بھی مسئلہ بنا ہوا ہے تو یہ دن بدن ایشو بڑھتا جا رہا ہے اور ادھر سائی پہ ٹرمپ صاحب بیٹھ گئے ہیں ٹرمپ صاحب کو پتہ وہ ایرانیانز کو وہ ڈیفرنٹ وارننگ دے رہے ہیں چائنیز کو بھی انڈیریکٹ لی کر رہے ہیں شمالی کوریا بہت زیادہ جنگویسٹک ان کا بیہیوئر جا رہا ہے جیپین کی کوئی اس طرح کی آرمی نہیں جس کو کہا جا سکے کہ وہ بہت کوئی ڈیٹرنس کر سکے گی امریکہ کو وہاں آنا پڑتا ہے پھر اس کے بعد تو ایسے میں کیا ہوگا خابر صاحب what do you see what I see کہ یہ تینشن ہے نا between the east and the west یہ بڑے گیانے والے دنوں کے اندر اس میں رول کس نے کرنا ہے چائنہ میں پلے کرنا ہے ایک سائٹ پہ چائنہ لیڈ کر رہے ہیں دوسرے سائٹ پہ امریکنز لیڈ کر رہے ہیں اب کسی نہ کسی لیول پہ ان کو بیٹھ کے بات کرنی پڑے کیونکہ یہ اگر کیم جانگ وہ تو پاگل سا بچہ ہے اس کا جو دن میں آتا ہے وہ کر گزرتا ہے چائنیز کنٹرول بیسیکلی ساری ان کی اکانومی کو ان کی فورم پولیسی کو چائنیز ڈیریکشن پہ ہی چائنیز کا طرف سے کلیر کٹ انسیکشن آئی ہیں جو اخبارات میں تھا ہم نے یہی پڑھا ہے کیم جان کو کہا ہے کہ کوشکے نہ ہون لیں آپ اس طرح کے حرکتیں نہیں کریں ساتھ ساتھ انہوں نے امریکنز کو بھی وان کیا کہ آپ بھی جو اس طرح کی مشترکہ ایکسزز کر رہے ہیں وہاں پہ چائنیز کی اندر اس کو بھی مت کریں تو حالات بے تحرم آپ دیکھیں آنے والے دنے کے لئے خامل صاحب بہت شکریہ سوہل صاحب بہت شکریہ آپ دنوں نے جوائن کیا نظرین جس بھی ریجن میں سپیشلی ایزیا میں اگر کہیں کچھ پرابلم ہوتا ہے تو اس سے پوری دنیا افیکٹ ہوگی اور سپیشلی اگر ایکانومی کے حوال سے بات کی جائے جس طریقے سے ایکانومی یہاں ایزیا کی بڑھ رہی ہے یہاں واپس سوپر پاور آنے کے چانسز ہو رہے ہیں اگر اس طرح کا کوئی تنازہ بڑھتا ہے تو یہاں سوپر پاور آنے کے چانسز پھر سے ایک تفاق ہٹ جائیں گے اور واپس ویسٹ کی طرف ہی رہے گی سوپر پاور ہمارے آج کے شو سے اتنا ہمیں پیڈبیک ضرور دیجئے گا باخبر سب کے نام سے فیس بک ٹوٹر دونوں پر موجود ہے اپنا بہت خیال رکھئے گا پاکستان اور پاکستانیوں کے لئے دعا گو رہی ہے اللہ حافظ و ناصر